اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں و بزرگوں دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا انسیوہ سبق ہے آج میں نے جب یہ نیوز پڑھا کہ ہیدر آباد کے اندر ایک اسکول میں ایک نائنٹھ اسٹینڈرٹ کی اسٹوڈنٹس نے اسکول میں ہی بچے کو جنم دیا تو مجھے یہ حیرت ہوئی یہ سوچ کر کہ جو عمر ابھی کھیلنے کی ہے جو عمر ابھی لڑکپن کی ہے اس عمر میں ایک لڑکی ماں بن گئی وہ بھی اسکول کے باثروم میں یہ کتنی زیادہ شرم اور حیاء کی بات ہے ہمارے پورے معاشرے کے لیے اور اتنے دن تک اس کے اسا تیزہ ٹیچرز وہ اس بات سے بے خبر رہے یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے اس کے ماں باپ محلے والے بے خبر رہے ایک سوچنے والی بات ہے اس کے علاوہ آج سے چند دن پہلے ایک خبر یہ ملی تھی کہ اورنگ آباد سے ایک مسلمان کی لڑکی کسی دلیت کے لڑکے کے ساتھ میں بھاگ کر چلی گئی اس سے چند دن پہلے کسی نے تصویر کے ساتھ میں ایک فارم بھیجا تھا جس کے اندر ایک مسلمان لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں نکاح کا پورا میریج رجیسٹرار کے فارم میں اس نے پورے ڈیٹیلز بھرے ہوئے تھے اس سے کچھ دن پہلے بھروچ گجرات سے ایک فارم آئے اسی طریقے کا آیا تھا جہاں پر ایک مسلمان لڑکی نے ایک غیر مسلم کے ساتھ میں شادی کے لیے رجیسٹرار کے پاس میں اپلیکیشن دیا ہوا تھا میں سوچنے لگا چودہ سال کی لڑکی کا حاملہ ہو کر بچے کو پیدا کرنا اور مسلمان لڑکیوں کا بے شرمی کے ساتھ ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کے لیے اپلیکیشن دینا یہ ہمارے پورے سماج کے لیے شرم اور حیاء کی بات ہے کہ آج ہمارے لڑکیوں کے نظر سے حیاء اور شرم کیوں ختم ہو چکی ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ میں جا کر شادی کرنے پر مجبور ہے یا پھر ہماری ڈھیل کا ہمارے بے خبری کا اور ہمارے یہ کمزوری کی علامت ہے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں جا جا کر شادیاں کر رہی ہے یہ صرف ان لڑکیوں کے ماں باپ کے لیے یا ان لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ پورے مسلم سماج کے مو پر ایک تماشا ہے ایک تھپڑ ہے آج ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارا اپنے بچوں پر دھیان اور توجہ نہیں دینا ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے لڑکیوں کو ڈھیل دینا آزادی دینا ان کی خیر خبر نہیں رکھنا وہ کیا کر رہی ہے کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ ان کی دوستی ہے کن کے ساتھ میں ان کا اٹنا بیٹنا ہے یہ تمام باتوں کی وجہ سے یہ سارے حادثے ہو رہے ہیں آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو اسلام کے دشمن ہیں رسس والے وہ بازافتہ ان کے نوجوانوں کو اس بات کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو کس طریقے سے چنگل میں فسایا جائے اور ہم اگر اس بارے میں بے خبر اور بے فکر ہے تو ہمارے سے بڑا نادان کوئی بھی نہیں ہے سب سے پہلی ذمہ داری ان ماں باپ کی بنتی ہے جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں کہ وہ اپنے بیٹیوں کی پوری نگرانی کرے دھیان دے توجہ دے ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے اس کے موبائل میں کس کے کس کے نمبر ہے وہ بات کرتی ہے تو بات کرتے ٹائم پہ گھر میں کیوں نہیں بات کرتی ہے باہر جا کے کس سے بات کرتی ہے گھر کے ٹیریس پہ جا کر گھنٹوں کس سے بات کرتی ہے گھر کے گیلری میں جا کر گھنٹوں کس سے بات کرتی ہے کالیج کو جاتے آتے وقت راستے روڑ سے ایک ایک گھنٹا گھنٹوں کس سے بات کرتی ہے یہ ماں باپ کا کام ہے ماں باپ پوری نگرانی کرے اپنے بچوں کی اپنے بیٹیوں کی خاص طور پر اور اس کے بعد میں تربیت کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر صحابیات کیسی تھی اور گزرگان دین کے واقعہ سنائے کے اولیات کیسی تھی یہ پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی بنتی ہے میں نے دیکھا ہوں جن ماں باپ کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں بھاگ کر جاتی ہے زیادہ تر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سماج میں موڈن سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت سیکیولر ہیں جن کا غیروں کے ساتھ اٹھنا بٹھنا کسرت سے ہوتا ہے غیروں کے لڑکوں کا جن کے گھروں میں آنا جانا بے باک ہوتا ہے کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہوتی ہے اور پھر بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے جو آج ہمارے سامنے ہیں دوسری ذمہ داری معاشرے کے جو ذمہ دار ہے علامہ اکرام میں خاص طور پر ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جمعہ کے خدبوں کے اندر بیانات کے اندر قوم کی اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ بھائی قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں ہم کالج کے اور پڑھائی کے خلاف میں اگینس میں نہیں ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں ڈاکٹر بھی بنیں ٹیچر بھی بنیں لیکن اگر آپ پوری ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بیٹی کو اپنے ذمہ داری سے لے جانے کی لانے کی تو کوئی ہرچ کی بات نہیں ہے ورنہ آپ اگر دیکھیں گے تو ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو گھروں سے کالج کو بول کر نکلتی ہے مگر بغیر کالج میں جانے کہ وہ لڑکیاں دن دن بھر مولوں میں فلم کے جو ملٹی پیلیکس رہتے ان کے اندر اور گارڈنوں میں ٹائم پاس کرتی ہے اور کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو مہینوں تک کالج جاتی ہی نہیں ہے کالج والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کی پریزنٹی ہی نہیں ہوتی ہے وہاں پر ماباپ سمجھتے ہیں لڑکی کالج جا رہی ہے کالج والے سمجھتے ہیں کہ لڑکی گھر سے ہی نہیں نکلی ہے اور پتہ نہیں ہے اب وہ لڑکی کہاں پر جا رہی ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ماباپ کی بیٹیوں کے بارے میں اتنے زیادہ بے فکر ہے پھر جب ایسا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو علامہ کی اماموں کی ذمہ داری ہے وہ اس بات کی طرف دھیان توجہ دے اور مکتبوں میں جو لڑکیاں ہمارے پاس پڑھنے آتی ہے بچپن سے ان کی ذہن سازی کرے ان کے دماغ میں بچپن سے ہی جو آج کل ٹی وی کے ایکٹرز اور فلموں کے ایکٹرز کی جو وزیلت اور جو اہمیت ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھتی ہے وہ ہم بچپن سے ہی نہ بیٹھنے دے بلکہ ہمارے بچوں کو جو بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان کو بچپن سے ان کی قباحت ان کی خباست بتائی اب ہم لوگ یہی کرتے ہیں کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہوں کہ مکتبوں کے اندر بچوں کا حا اور خا نکالنے پہ تو بہت دھیان دیا جاتا ہے لیکن ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں ذمہ داران بے فکر ہوتے ہیں ہمارے مکتب کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو بچے آتے ہیں ہم لوگ بچوں کے تعلیم کے علاوہ آخر کے جو پندرہ منٹ ہے میری روزانہ کی ترتیب ہے میں بچوں کو بزرگوں کے واقعات سنا کر دین کے محنت کی فضیلت سنا کر ان کو اس بات کی ترغیب دیتا ہوں کہ دیکھو ہم کو صحابہ جیسا بننا ہے ہم کو بزرگان دین جیسا بننا ہے یہ جو آج کل کے فلم کے ایکٹر سے ٹی وی کے ایکٹر سے یہ سب سور کھانے والے ہیں یہ سب شراب خور ہے یہ سب حرام خور ہے یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے رول موڈل نہیں ہے ہمارے لیے رول موڈل ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مزرگان دین ہم کو ان کے جیسا بننا ہے اور ہم لوگ ہماری ترتیب ہے کہ ہمارے مکتب میں جو پڑھنے والا بچہ ہے اس نے چوبیس گھنٹے ٹوپی پہننا چاہیے اور جو لڑکی ہے اس نے چوبیس گھنٹے سر پر دوپٹا رکھنا چاہیے اور یہ چیز ہم زبردستی نہیں کراتے بلکہ ترغیب دے کر کراتے ہیں جب راستے پہ روڑ پہ میں نکلتا ہوں ادھر ادھر جاتا آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مکتب کے یہ بچے کے سر پہ ٹوپی ہے وہ بچی کے سر پہ دوپٹا ہے تو ہم دوسرے دن وہ بچوں کو دس دس روپیہ انام دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ماشاءاللہ انگریزی کونونٹ اسکول میں بھی پڑھنے والے ہیں تو وہ سر پہ دوپٹا اسکارف ڈال کر جاتے ہیں اسکول کے گیٹ میں جا کر اپنا اسکارف نکال کر اپنے بیگ میں رکھ دیتے ہیں اور جیسی اسکول سے چھٹی ہوئی اور باہر نکلے فوراں اپنا اسکارف اپنے سر پہ ڈال دیتے ہیں اپنی ٹوپی پہنتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے بڑے ہو کر الحمدللہ نمونہ بنیں گے اور اس سے پہلے میں ایک جگہ پہ سیم اسی ترتیب سے مکتب چلاتا تھا لیکن مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ میں میری بنی نہیں کیونکہ ذمہ داروں کا بولنا یہ تھا کہ بھائی آپ بچوں پہ زیادہ محنت کرتے بڑوں پہ محنت کرو بڑوں کی محنت کے لئے وقت نکالو بڑوں کی محنت آپ نہیں کرتے بچوں پہ ہی دھیان ہے تو وہ بات کو لے کر ہم لوگوں میں تنم تنی بڑھتی گئی اور آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں وہ مجبور ہو کر وہ مسجد چھوڑ گئے ابھی دوسری طرف مکتب اپنا پڑھاتا ہوں تو وہ جگہ میں نے چھوڑ دیا لیکن ہم نے وہاں پہ بچوں کی اسی طریقے سے تربیت کی تھی ماشاءاللہ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا تھا کہ بھائی یہ بچوں کے پڑھائی کا کیا ہوں گا لیکن ہمارے پاس جو پڑھنے والی بچیاں تھی الحمدللہ ان کے مائنڈ میں یہ باتیں بیٹھ چکی تھی کہ ہم کو صحابیات کا نمونہ بننا ہے ہم کو سیریل کی جو ایکٹر سے ان کا نمونہ نہیں بننا ہے ہم کو رابیہ بسریہ کا حضرت فاطمت زہرہ کا ہم کو ان کا نمونہ بننا ہے اور بعد میں یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس پڑھنے والی کچھ بچیوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے تو الحمدللہ وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا وہ جو بچے تھے جو لڑکیاں تھی جن کی تعلیم کی فکر ہو رہی تھی اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا تو وہ بچیاں بچیوں میں سے کھڑی ہو گئی پڑھانے کے لیے تو دوبارہ وہ بچوں کے تعلیم کا انتظام ہو گیا تو یہ چیزیں کب ہوتی ہے جب مکتب میں پڑھانے والے ذمہ داران اور اسا تیزہ یہ سوچ کر پڑھاتے ہیں کہ یہ قوم کی آمانت ہے ہم کو صرف اپنا وقت پورا کر کے ان کا ہا اور خوا صحیح نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے بھی آراستہ کرنا ہے تو بچے اس کے بعد میں چاہے پھر وہ کہیں بھی پڑھو کالج میں پڑھو پھر وہ انگریزی میں پڑھو ان کے دماغ میں یہ بات نظر آ رہا ہے اور یہ جو ٹی وی اور فلموں کے ایکٹرز ہیں یہ سب سور خور حرام خور شراب خور زناکار ہے یہ یہ ہمارے لئے نمونہ نہیں ہے ہمارے لئے نمونہ تو حضور ہے صحابہ ہے اور ہمارے لئے نمونہ بزرگان دین اولیاء اللہ ہے تو پھر وہ ان کے راستے پر چلنے کی فکر کرتے ہوئے ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طریقے سے گھر کی اور اپنے بچوں کی فکر کروں گا ہر امام یہ ذمہ داری لے کہ میں اپنے مسجد کے مکتب کے بچوں کی ذمہ داری لوں گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے اور وہ نوجوان جو گلی محلے کے چبوتروں پہ وٹوں پہ بیٹھ کر پورے محلے کی چوکی داری کرتے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں خلی بیٹھ کے موبائلوں پہ گیم کھیلتے ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے محلے میں کون اجنبی آ رہا ہے جا رہا ہے ہمارے محلے کی لڑکی کس کے ساتھ جا آ رہی ہے ہم اس کے اوپر پورا دھیان دے پوری توجہ دے تو انشاءاللہ ہمارے قوم میں اور سماج میں یہ مسائل نہیں ہوں گے کہ ہماری لڑکی ہندو یا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں جا کر آر ایس ایس کا شکار بن کر قوم کے لئے زلت کا نمونہ بننے کی بجائے وہ محفوظ رہے گی ورنہ میرے محترم مزروقوں یہ فتنوں کا دور اتنا خطرناک ہے بس میں آپ کو ایک واقعہ بل کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ہمارے اسی شہر کے اندر ایک مسلمان لڑکی کا ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں ناجائز تعلقات چل رہے تھے اس لڑکی کے گھر پر جب پتا چلا تو اس کے والی صاحب نے پابندی لگا دی کہ ہماری لڑکی اس کے بعد میں کالج میں پڑھنے کے لئے نہیں جائے گی تو اس لڑکی نے اپنا جو یار تھا اپنا جو دوست تھا جس سے اس کے تعلقات تھے اس کو ایک میسیج کیا کہ میرے ماباپ نے مجھے گھر میں قیت کر دیا ہے تو گاڑی لے کر میرے گھر کے دروازے پر اتنے اتنے بجے پہنچ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے برابر ٹائمنگ کے اوپر وہ لڑکا آیا وہ لڑکی بھاگتی ہوئی گئی اس لڑکے کے گاڑی پر بیٹھ گئی اور وہ دونوں اسی وقت میں اس ایریے کے پولیس اسٹیشن میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس لڑکی نے وہاں پر اپنے باپ پر جھوٹا مقدمہ لکھایا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زینہ بالجبر کیا ہے اور وہ روزانہ میرے ساتھ زبردستی کرتا تھا میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ میرے باپ کا ہی ہے پولیس نے اسی وقت میں اس باپ کو اٹھائی اور جیل کے اندر ڈال دی اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوں گی کہ وہ بیچارہ باپ ابھی بھی جیل کے اندر ہے اس کی زمانت نہیں ہوئی ہے اور وہ حمل جو اس کے یار کا تھا اس کے دھگڑ کا تھا اس نے وہ اپنے باپ کا بتائی باپ کو زلیل کی جس باپ نے اس کو پیدا کیا اس کو اتنا بڑا کیا یہاں تک کیا اس لیے کیا تھا کہ یہی بیٹی اس کو جو ہے یہ مو ایک دن دکھائے گی بول کر تو اس لیے میرے محترم بزرگو یہ فتنوں کا زمانہ ہے فتنیں آگ کی طرح سے پھیل رہے ہیں ہر آدمی جیسا قرآن میں کہا کہ قو انفوسکم و اہلیکم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے اور ہر امام اپنے محلے کی فکر کرے اور اپنے بستی کی فکر کرے تو مجھے اللہ کی ذات سے سو فیصدی امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جتنا ہم کوشش کر رہے ہیں اتنی تو ہماری ضرور بس ضرور ہمارے معاشرے کی ہمارے سماج کی حفاظت کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ